عشق کسی بھی ذات سے ہو جائے عشق کسی بھی ذات سے ہو اس کا میار یہ ہوتا ہے کہ عاشق اپنی جان اپنا مال اپنی اولاد اپنا وہم اپنا گمان اپنی فکر اپنا خیال سب کچھ اپنے محبوب پر قربان کر دیتا ہے یہ کیسا عشق محبوب مال مانگے اور آپ کہیں نہیں نہیں مجھے تو بڑی ضرورت یہ کیسا عشق محبوب قربان نہیں مانگے کہ اپنی اولاد کو قربان کرو اور آپ بچا کے رکھ لو یہ کیسا عشق کہ محبوب کوئی بات کہے اور آپ سوچنے لگ جائیں کہ پتہ نہیں یہ کام کرنا ہے یا نہیں اگر کوئی شخص اپنا مال اپنی اولاد اپنی عزت اپنا عہدہ اپنی شہرت اپنے فکر و خیال بچا کے رکھتا ہے تو کیا اس کا عشق کامل ہوگا نہیں وہ عشق میں نا تمام ہے اس کی محبت ناکس ہے آپ اس کے عشق کو اس کی محبت کو کامل نہیں کہہ سکتا عشق ہوتا کب ہے جب انسان اپنے مال اپنی اولاد اپنے فکر و خیال اپنا وہم اپنا گمان ہر شہر کی قربان نہیں دے دیتا ہے محبوب کے لئے وہ نہیں دیکھتا کہ میرے گھر میں گیا ہے وہ نہیں دیکھتا کہ مجھے بھی ضرورت ہے میری اولاد کو بھی ضرورت ہے یا نہیں وہ سب کچھ محبوب کے اشاروں پر قربان کر دیتا یہ تو ایک عام عاشق کی بات ہے اور جب اس عاشق سادق اور عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو ہم دیکھتے ہیں تو صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں محبوب کے قدموں میں نچھاور کر دی صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے اولاد بھی تاجدار امبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے قربان کر گئی اپنا سب کچھ اپنا چین اپنا آرام سب کچھ محبوب کے لئے قربان کر دیا تو قیامت تک اگر کوئی عشق رسول کی بات کرے تو تب تک وہ عشق رسول کا فیض نہیں پاسکتا جب تک کہ اسے سیدنا صدیق اکبر کے عشق رسول کا فیض نہ ملے اور پھر آپ ہمیشہ حضور کے ساتھ رہے اور جب کبھی قربانی کی بات آئی تو سب کے آگے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور ہے ایک حدیث مبارکہ جو ہم اکثر سنتے ہیں جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت ہے آپ فرماتے ہیں فرمائے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کب تک جب تک کہ اس کے والدین اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر میں اسے محبوب نہ ہو جائے یعنی ان چیزوں کی محبت میری محبت کو کم نہ کر سکے اور اگر کہیں قربانی کی بات آئے تو ان کی محبت میری محبت میں آڑے نہ آئے اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی اکون احب الیہی من اہلیہی ومالیہی ونناس اجمائی فرمایا کہ اس وقت تک جب تک کہ اس کی اہل اس کی اولاد اس کا مال حتیٰ کہ ساری کائنات اور کل روح زمین کے انسانوں سے بڑھ کر وہ میری ذات کے ساتھ محبت نہیں کرتا میری ذات کے ساتھ محبت نہیں کرتا اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا تو حضرین محترم اس حدیث کے مصداق جس طرح سجدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کی ذات ممارکہ ہے اس طرح کسی اور شخص کو یہ شرف نصیب نہیں ہوا جان کی بات آئی تو اپنی جان کو حضور کی ذات پر قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے مال کی بات آئی تو حضور کے نام پر قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے اولاد کی قربانی کی بات آئی تو اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے آپ کے بیٹے چونکہ آغاز میں انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا بعد آزان اسلام قبول کیا وہ ایک روز ارز کرتے ہیں ابباجان آپ کو معلوم ہے کہ ایک غزوہ کے اندر میری تلوار کے نیچے آپ آگئے میں نے اپنا باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا بیٹے نے کیا کہ ایک جنگ کے اندر غزوہ کے اندر میری تلوار کے نیچے آپ آئے مگر میں نے جان پوجھ کر آپ پروار نہیں کیا آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں تو سیدنا صدیق اکبر نے کیا فرمایا آپ دشمن اسلام میں سے تھے تاجدار کائنات کے دشمن میں سے تھے خدا کی عزت کی قسم اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے تو کبھی بھی سیدنا صدیق اکبر کی تلوار سے بچ نہ سکتے میری تلوار سے تیرا سر کلم ہو جاتا میں کبھی بھی تیرا لحاظ نہ کرتا تو حضور نے پر